ہمane بلکم تو ریکوگنیشن آئی ای ایس ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں ہمارے جیوگراثی کی کلاس اور اس جیوگراثی کی کلاس میں لاس کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا ایسٹرنامی ریلیٹڈ ساری کچھ چیزیں جس میں ہم لوگوں نے سولر سسٹم کے بارے میں بات کیا تھا ہم لوگوں نے بات کیا تھا سکار فارمیشن کے بارے میں اور ہم لوگوں نے بسیکلی بات کیا ہوا تھا اپنے فرسٹ لیکچر میں یونیورس سسٹم کے بارے میں کیسے یونیورس آیا کس طریقے سے سٹار فارمیشن ہوا باقی کے کئی ساری تھیوریز کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم لوگ آ جائیں گے اپنے ارث کے انٹیریئر کے ڈسکشن میں تو اس ارث کے انٹیریئر میں ہم لوگ پہلے دیکھیں گے کہ ارث کا ڈبلپمنٹ کیسے ہوا ہے اور اس ارث کے ڈبلپمنٹ کے بعد ہم لوگ انٹیریئر میں پڑھائی کرتے جائیں گے اور اس کے بعد سے دیکھیں گے کیا کچھ ہمارے پاس ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کچھ یہ کانٹیک ڈیٹیلز ہیں جن کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں آپ نے ڈاؤٹ پوچھنے کے لیے یا پھر ہم تک ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے کچھ کورسز بھی اویلیبل ہیں جو پرلیمز سی سپیشل ایس ویلیز مینز سی سپیشل ہے جس میں پاسیئر کوششن ایک سیریز نئی سٹارٹ ہوئی ہے جو بہت ایمپورٹن سیریز ہے آپ کے لیے کئی سارے کوششن وہاں پر آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کو پرلیمز ایگزامینیشن میں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ دیکھئے ایگزام کی ڈیٹ بھی کافی جیادہ ہی شفٹ ہو گئی ہے تو ہائی چانسے دار دیئر کی وہ اگست وغیرے میں ہو سکے تو اس لئے آپ کے پاس مینز پر تھوڑا سا دھیان دے دیجئے اور کیونکہ دیکھئے پرلیمز اور مینز میں تھوڑا سا گیپ جو ہے شاید سے وہ کم رہے کم کیا بہت کم رہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مینز اوریینٹڈ بھی ہو کر کے پڑھائی کریے اور فیلحال میں کہوں گا کہ پاسیئر کوششن اگر آپ انہیں نہیں کیے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کریے بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے پاسیئر کو کرنا آئیڈیا لگ جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک طریقہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز missing element ہے آپ کے پرپریشن میں تو وہ بھی کمپلیٹ کی جائے اس کے علاوہ دیکھیں مینز کے کورسز بھی آویلیبل ہے جو جو گرافی کے ہیں and you can also subscribe to our test series and these are the available test series now start کرتے ہیں اگر آج کا chapter ہمارا تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر میں جو ارث کا انٹیریر اور اس کو پڑھنے کا ہمارا importance کیا ہے what is the importance of understanding earth interior تو understanding the surface of earth interior and various forces emanating from essential to understand کس کس چیزوں کو understand کرنے کے لئے جروری ہے پہلا ہے evolution of earth surface its current shape and its future جیسے کئی سارے event ایسے ہوتے ہیں ہمارے earth پہ earth کا مطلب ہو گیا جیسے مان لیجے کہ ہمارا lethal sphere کا ہی phenomena ہو گیا یا کہہ لیجے ابھی میں عام بھاشاں میں بتاتا ہوں مان لیجے جو ہماری surface ہے اس پر کس طریقے سے development ہوئی ہے ocean جہاں پر ہیں وہیں پر ocean کیوں ہے earthquake آتی ہے تو کیوں آتی ہے seismic waves generate کیسے ہوتے ہیں بارش کیوں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ایسے questions ہیں جس کو earth کے انٹیریر کو پڑھے بغیر آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا تو geological philomena like a earthquake ہو گئی volcanism ہو گئی earth کی magnetic field آخر میں کیا ہے اگر in fact میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ continuously changing phenomena ہے آج کہیں اور ہے کل کہیں اور ہوگی continuously changing ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حالکہ اتنا frequently change نہیں ہوتا ہے but still frequent changes ہو رہے ہوتے ہیں internal structure of various solar system object کے بارے میں ہم لوگوں کو جب earth پڑھ لیں گے تو ہم لوگ mars کے بارے میں moon کے بارے میں اور other celestial object کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھائی کر سکتے ہیں like یہاں پر اگر بات کریں تو دیکھیں silika ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو باقی کے planets میں بھی silika ہوتی ہے zenon کے بارے میں بات کریں zenon جو ہوتی ہے پردھوی پر earth پہ بہت کم پائی جاتی ہے core میں پائی جاتی ہے جبکہ باقی جبکہ اس کا باقی تا evolution and present composition of atmosphere again for mineral exploration کہ کہاں پر کون سے mineral پائی جاتے ہیں because اس mineral کا ہم لوگ الگ الگ کاموں میں use لے رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ importance ہے earth کے interior کو پڑھنے کا اب چلتے ہیں جرہاں earth کے interior کو پڑھنے کی شروعات کرتے ہیں اور شروعات ہوتی ہے evolution سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ جو earth کا interior ہے وہ نکلا کیسے physics کی theory بتانا چاہوں گا بہت important theory ہے دیکھیں ہم لوگ پورا کا پورا جو geography پڑھیں گے وہ scientific طریقے سے پڑھیں گے مطلب دیکھیں یہ ہے physical geography physical geography کا مطلب یہاں پہ physics کے laws لگ رہے ہوں گے تو جو لوگ بھی physics background کے ہیں یا science background کے ہیں ان کو تو دکت نہیں ہوگا لیکن ایک بار apple world کے لیے revision ہو جائے گا اور جو لوگوں بھی مطلب art side کے ہیں یا پھر ان کو physics نہیں آتی ہے تو ان کے لیے میں side میں آپ لوگوں کو پہلے physics کے وہ laws بتا دوں گا پھر اس کے بعد سے ہم لوگ theory پہ آئیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو otherwise آپ رکھتا مار رہے ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آپ پر physics کے laws کیا کام کر رہے ہوتے ہیں پہلا law آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ ہے principle of fluids کیا ہے principle of fluids اس میں کیا ہے کہ کچھ fluid system ہوتے ہیں fluid کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک طریقے سے liquid یا پھر gas ان دونوں کو fluid بولایا آتا ہے اب یہ fluid میں کچھ principle ہوتے ہیں جیسے ایک ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں buoyancy principle buoyancy principle اس میں کیا ہوتا ہے اس buoyancy principle میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مال لیجیے یہ کوئی surface ہے اس کے نیچے مال لیتا ہے کہ یہ water بھرا ہوا ہے this is water اگر مال لیتا ہے کہ یہ water ہے اب کوئی ایک object ہے اس object کی density مال لیتا ہے کہ 5 ہے تو اب جس کی density زیادہ ہوگی اگر مال لیجیے اس object کو آپ نے پانی میں ڈوگویا تو اب یہ اندر کی اور جاتے جائے گا کب تک جائے گا جب تک اس کی density کے کارنے سے جو hydrostatic force ہے وہ اور نیچے کا mg برابر نہ ہو جائے for example جیسے مال لیتا ہے کہ کسی سمیعہ یہ یہاں پر پہنچا کسی سمیعہ یہ والا object یہاں پر پہنچا اس کے اوپر میں اوپر لگے گا ایک hydrostatic force یہ ہوتی ہے رو ڈی جی یہ ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے رو ڈی جی مال لیتا ہے لگ رہی ہے اور اس کا center of mass کے کارنے سے mg برابر لگے گا اگر یہ رو ڈی جی اور mg آپس میں جب تک برابر نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ body رکے گی نہیں یعنی کہ اگر system اگر system مطلب کہ اگر اس کا جو density ہے اگر وہ بھاری ہے اگر یہ object جو ہے وہ بھاری ہے تو نیچے ڈوبتا جائے گا یعنی یہاں سے ایک principle یہاں سے ایک چیز آپ سامنے لاسکتے ہیں کہ جو بھی hulky body ہوگی وہ اوپر ہوگی مطلب یہاں پر کوئی چیز ہے تو وہ less dense ہوگا اور کوئی بھاری چیز ہے تو وہ heavy dense ہوگا تو جو heavy dense ہوگا وہ نیچے کے سائد میں ہوگا اور جو hulky چیز ہوگی وہ باہر نکل کے آ جائے گی جیسے for example آپ balloon کو ہی دیکھیں گے balloon کو پانی میں ڈوبو دیجی اور دیکھیں کیا ہوتا ہے بار بار balloon جو ہے وہ اوپر کے اور آنا شروع ہو جائے گا وہی اگر لوہے کی کیل اگر ایک آپ جو ہے پانی میں گرائی ہے تو اس کے بعد دیکھئے کیا وہ surface پہ آئے گا کیا obviously نہیں آئے گا وہ بھاری ہے سنگ کر دیا ہے تو کچھ سمیہ بعد ہوگا یہ کہ یہاں پر آپس میں redistribute ہو جائیں گے less dance والا کیول اور کیول اوپر چلا جائے گا heavy dance والا پورا کا پورا نیچے چلا جائے گا اور اس طریقے سے دونوں کے بیچ میں ایک gap آ جائے گا دونوں کے بیچ میں ایک کی divide ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو less dance اوپر رہے گا heavy dance نیچے رہے گا یہ پورا principle ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اب ہم لوگ جب آ جاتے ہیں اپنے evolution of earth system کی اور حالانکہ ہم لوگ نے جو principle بات کیا ہے this is Archimedes principle Archimedes نے یہی بولا بھی تھا کہ mass of displaced water اور mass of جو بھی water وہاں پہ available ہے اس کو mass of object اور mass of displaced water یہ دونوں آپس میں برابر ہونا چاہیے اور اسی کے ثروز ہوتا ہے density کا کروائی آتا ہے density برابر کیا ہوتی ہے mass upon volume ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو basically یہ سب basic چیزیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے start کرتے ہیں evolution اب دیکھیں جب earth اپنے volatile stage میں آئی تھی جیسا کہ ہم لوگ نے nebular theory پر ہی دیکھا تھا کہ earth was mostly volatile state during primordial stage primordial کا مطلب اپنے شروعاتی دنوں میں تو شروعاتی دنوں میں کیا رہا ہوگا یہ بھی جو ہوتا ہے ایک آگ کا گولہ type کا رہا ہوگا کیوں کیونکہ یہ بھی تو star کا ہی ایک part according to nebular theory کہ یہ جو ہوتا ہے ایک طریقے سے dust particle بول سکتے ہیں یا cloud بول سکتے ہیں اور dust clouds بول سکتے ہیں بلکی اس کو اور یہ نکلا کہاں سے ہے یہ sun سے ہی نکلا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ dust particle آپس میں accumulate ہو کر اب ایک primordial stage میں آ چکا ہے due to gradual increase in density کیونکہ اب دیکھئے this density is directly proportional with the temperature جیسے temperature بڑھتے آئے گا density اس کی بڑھتی آئے گی کیسے سمجھیں اس کو جیسے مال یہ object ہے اس کا مجھے اس کا میں نے constant کر دیا ہے یہ shape نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے اب اس کے بعد میں continuously heat دیتے آ رہا ہوں ہر direction سے heat دیتے آ رہا ہوں اب دیکھئے heat دینے کے کارن سے آپ پڑھے ہوں جو object ہوتے ہیں وہ expand کرتے ہیں اس expansion کے کارن سے کچھ بڑھا ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے جیسے لوہی کی چھڑ کو آپ گرم کریں گے تو expansion اس میں دیکھنے کو ملے گا جیسے ki railway کے tracks پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب میں نے کیا کیا اس کو چار اور سے میں نے پیک کر رکھا ہے اب یہ کیا ہے surface نہ expand ہو سکتا ہے تو اب ہو گا کیا اس کے اندر میں جو heat energy میں نے دیا ہے اس heat energy کے کارن سے کوشش کرے گا کہ expansion کر لے اور یہ اپنا temperature ہے redistribute کر لے لیکن میں نے temperature کو redistribute ہونے نہیں دیا کیونکہ میں نے expansion ہونے نہیں دیا یعنی کہ temperature کیا کرے جائے سمجھ میں آگیا temperature کیسے rise کر رہا ہے تو temperature is rising because of the constant shape of the earth تو gradually decrease in density پھر اسی طریقے سے ہو جا رہی ہوتی کیونکہ temperature اب دیکھئے اس کا volume جیسے دیکھے mass is constant یہاں پر کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ volume بڑھ جاتا تو بڑھ جاتا تو کچھ V ڈیش ہو جاتا جیسے V ڈیش ہوتا یہ density ڈیش ہو جاتی اب یہ جو density ہوتی پرانے والی density سے کم ہوتی کیونکہ volume بڑھ جاتا تو اب کیا ہوا ہے جو نئی والی density آئی because of this increased temperature وہ relatively کیا ہو جائے گی heavy density والی ہو جائے heavily dense ہو جائے گا تو اس طریقے سے جو ہمارا ارث پہلے کسی other density پہ رہا ہوگا اب وہ اپنی density کو بڑھا لے گا سمجھ میں آگیا کیسے density بڑھ رہی ہے تو due to gradual increase in density temperature جو ہے وہ increase کر جا رہا ہوگا پورا line clear ہو گیا as a result the material inside جو اندر کا material ہے inside started getting separated depending on their density اب دیکھئیے یہ density uniformly distributed to ہے نہیں اب کیا ہوگا یہ ہمارا principle of fluid کہتا ہے جو less dense ہوگا وہ اپنا باہر کیوں نکل جائے جیسے مان لیجیے یہ ہمارا پورا ارث ہے یہ ہمارا temperature سب سے یاد ہوگا تو یہ کافی یاد high density کا ہوگا باقی moderate density کا ہوگا اور less dense کا ہو جائے گا اور یہ ہوا کیوں ہے کیونکہ less dense سب سے heavy material اب heavy material تو بیچ میں رہنے والا ہے دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے heavy material like iron to sink towards the center سمجھ میں آ گیا towards the center of the earth and lighter one moved towards the surface کیوں کیونکہ light material light dense باہر نکل جائے density density differentiation نکل کے آج سامنے with passage of time it cooled further and solidified and condensed into smaller size اب دیکھئے جو اندر کا surface ہوگا وہ کیا ہوگا کیونکہ high temperature میں ہونے کے قارن سے basically liquid format میں رہا ہوگا کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہم لوگ جب detail میں بات کریں تو آپ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر liquid ہوتا ہے high pressure high pressure بھی یہاں پر آجاتی کچھ ہوتا ہے بات کریں گے کیا ہے تو فیلحال کے لئے آپ یہ سمجھئے کہ اگر کوئی چیز کو high temperature دیں تو obviously وہ melt کر جائے liquid format میں رہے گا لیکن جو باہر کا surface ہے وہ تو cool ہو گیا ہے تو سیریز ہی بات ہے آئس کریم تو جمی جائے گی یہاں پر solid format میں convert ہو جائے گا تو یہ ہو جا رہی ہوتی ہے جو باہر solidification ہو جاتا ہے اور اندر ابھی بھی sink جو iron بھی وہ liquid یہ جو پپڑی ہے بیسکلی وہ solid کے format میں آ جائے گی اور جیسے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ وغیر ایسے ایک پلازما نکل رہا ہوتا ہے دیرے 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 کیا ہوتی ہے پلازما جم جاتی اور جو پیڑ ہے اس کے باہر میں ایک سرفیس ایک کہہ لیجے کی پپڑی ٹائپ کا روپ لے لیتا ہے وہ پپڑی بیسکلی کیا ہے ارد کے سسٹم میں ہم لوگ اس کو کرسٹ بول دیتے ہیں اندر جو چیز آئی ہوئی ہے اس کو ہم بول دیتے ہیں اور جو سب سے اندر ہے جو ہائی ٹیمپریچر کا اس کو بول دیتے کیسے نکل کے آیا آپ کو ایک آئی ڈی لگ گیا ہوگا بیسکلی کیسے نکل کے آیا ہوگا ہے اب ہم لوگوں کا ہوگیا ارث کے انتیریر میں ارث کیسے بن رہا ہے کیونکہ اس کو جان نکی ایمپورٹنٹ ہے تو ابھی تک ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ ہمارا جو کیلی جیس سرفیس ہے میں ابھی بہت لیمین لینگوز کر رہا ہوں سرفیس جو ہے وہ ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے اور یہ سرفیس ڈیولپ ہونے کے پیچھے لگا ہوا ہے پرنسیپل آف فلویڈ تو پرنسیپل آف فلویڈ بھائی پپڑی کبھی بھی پلین ہوتی ہے کیا پلٹا پلٹا کچھ بھی رہے گا کیونکہ جہاں جیسے ملے گی اس کو ویسے وہاں پر تھنڈا ہوتے جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو ایٹموسفیر جو کلاوڈ بغیر ہیں تو دیر آر سٹیجز ایوالیشن نے پرائیموڈیل سرفیس بنا تھا یہاں پر بھی اپنی ایک پرائیموڈیل بنی دکھ نہیں بنی تھی ویسے ہی اب ایٹموسفیر میں بھی ایک ایٹموسفیر بن جائے گا جہا کہہ سکتے اس کو ارلی ایٹموسفیر سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوگا کی ہوت انٹیریر آف ارث کنٹریبیوٹی ٹو ایٹموسفیر کیسے ہوگا دیکھئے یہاں پر کیا ہے کہ اندر کے سائیڈ میں بہت یاد ہائی ٹیمپریچر ہے لیکن باہر کے سائیڈ میں کیا ہوا لیس ٹیمپریچر اور یہ ٹیمپریچر کے کارڈ سے کیا ہوگا باہر کی اور ریڈی ہوتے آئے گی اس ریڈی ایشن کے کارڈ کیا ہوگا جو یہاں سرفس ہے ساتھ میں جو یہاں کی جو بھی ہیٹ جو بھی ایٹموسفیر میں جو بھی پڑی ہوگی ہیں جو بھی چیز ہیں کیونکہ بھولکینوں کے کارڈ سے ایٹموسفیر میں گیس آگئی ہیں تو ان گیس کو بھی اپنی ہیٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے اور اس ہیٹ ملنے کے کارڈ اب ایوالیشن آف ایٹموسفیر شروع ہو جائے گا فائنلی کیا ہوگا کہ جو بھی گیس جس میں نائٹروجن ہوگا آکسیجن ہوگی کارمن ایوکسائید ہوگی آرگن ہوگی نمبر آف گیس آردی ان ان گیس کا الگ جو بھی جیو جنتو ہے جو بھی فلورا اور فاؤنا ہے وہ اپنا یوز میں لینا شروع کر دی پہلے اس میں ایک جو بھی مرین بنا پھر مرین کے بعد ورٹیبریٹس بننا شروع ہوگئے جو سرفیس اور مرین دونوں میں رہ سکتے اس طریقے کے جیو سمجھنا ہے تو جیولوجیکل ٹائم سکیل پہ ایک میں نے ویڈیو بنائے ہوئی ہے میری جندگی کی پہلی ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لاجلی کنٹینڈ واتر ویپر نائٹروجن کاربن ڈیو آکسائن میتھین امونیا لیٹل آف فری آکسیجن کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ایٹموسفیر کئی کمپوزیشن ہے ہم ایٹموسفیر چپٹر میں دیکھیں گے آپ بطا دے جیسے نائٹروجن جو ہوتا ہے وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہوتا ہے تو کس طریقے سے کانسٹین ہوا دیکھیں آکسیجن اگر بہت زیادہ ہوگا تو کمپوزیشن کر دے گا کمپوزیشن مطلب کی آگ لگا دے گا ایک طریقے سے کسی بھی چیز میں کوئی بھی آبجیکٹ کاربن کے ساتھ بھی آکسیجن اگر بنے گا تو کاربن اوکسائیڈ بن جائے گی یا کوئی بھی چارکول ہے اس کے ساتھ آکسیجن جائے گی مطلب کیا ہوا this is fire fire میں آکسیجن ہوتی ہے آکسیجن کی جرورت ہوتی ہے تو آکسیجن کی جب جرورت رہے گی سی دی سی بات وہ کمپوزشن کر دے گا لیکن یہ 21% ہوتی ہے یہ آپٹیمم لیول ہوتی ہے جس آپٹیمم لیول پہ آپ کی کبھی برننگ نہیں ہوگی یہ برننگ نہیں ہوتی ہے یہ کبھل اور کبھل جو ہوتی ہے بریذنگ پروسس میں یا کہہ لیجے کی گیسیس فارمیشن میں ہی کام نکل جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتی اٹموسفیر کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے ہم لوگ جو اٹموسفیر دیکھیں باہر نکل جائیں اور باہر نکل کے ultimately چاہے جس بھی نکل رہا ہوں نکل کر کے اٹموسفیر میں آج ہوں باقی اس کے بعد ایک منٹ میں کلیر کر دیتا ہوں تو آپ کو دیکھے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیجئے آجا رہی ہوتی ہے اب تو یہ ہوگی ہمارا اٹموسفیر اٹموسفیر بھی ہم نے بنا دیا لیٹھوسفیر بھی اپنا بنا دیا اب ہم جب بناتے اپنا ہائیڈرو سفیر کی ہمارا ہائیڈرو سفیر کس طریقے سے بنا ہے تو جیسے ارث کول ہونا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب میں یہاں پر ایک اور فیجکس کے آپ کو ایک کنسپٹ بتانا چاہوں گا بہت امپورٹنٹ ہے جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ہمیڈیٹی کا کنسپٹ ہمیڈیٹی حالانکہ اس کو اٹموسفیر میں ہم پھر پڑھیں گے کیونکہ ہمارے سیلیبس کی پارٹ ہے ہمیڈیٹی میں ہوتی ہے چیز ہوتی جیسے ہارے اس کا فنڈہ ہوتا ہے ہوتا ہے جو پریزنٹ ہے پریزنٹ ہوتی اٹموسفیر اپان ہولڈنگ کپاسٹی ہولڈنگ کپاسٹی جیسے ہولڈنگ کپاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہائی رہے گا ہولڈنگ کپاسٹی بھی ہی گا تو اس کی ہولڈنگ کپاسٹی جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے جس کے کارر سے یہ اب جب ہولڈنگ کپاسٹی گر جائے گی تو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی بڑھ جائے گی اب جسے ہوتا کیا ہے کہ ماں لیتے ہیں رات ہے نائٹ کا سیزن ہے رات کا سیزن ہے تو تیمپریچر آبیسلی گر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ لگاتار جو ہوتا ہے ایل بیڈو نکل رہا ہوتا ہے سب بات کریں گے کیا ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے رات کا تیمپریچر گر جا رہا ہوتا ہے رات کا تیمپریچر گرے گا تو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی لگاتار بڑھ جائے گی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی بڑھے گی تو اگر یہ جیسے ہی ہنڈڈ پرسنٹ کروس کر دے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ ویپر جو ہے وہ کنڈنس ہونا شروع ہو جائے گا مطلب بوٹر کے ڈروپلیٹس میں بدلنا شروع ہو جائے گا اور یہی وارٹر کے ڈروپلٹ بدلنے کی اگر ریٹ بہت زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا اس کے پاس سے کیا ہوگا رین فال سٹارٹ ہو جائے گی کام ختم یعنی کی رین فال ہونے کے لیے تیمپریچر کا گرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نارمل کیسز میں بات کر رہے ہیں تو اب یہ رین فال اب ٹروپیکل سائیکلون ہمارا ایم فن وغیرے کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرنا ہے this is the general phenomena یہ وہ general phenomena ہے جس کے through rainfall ہو رہی ہوتی ہے اب لوگ بات بھی کریں گے جب ہم لوگ atmosphere میں دیکھیں گے number of theories are also there we will talk about that theories یہاں پر دیکھیں rainfall کے بارے میں rainfall سے کیا ہوتی ہے کہ اب rainfall ہو گیا تو اب کیا ہوگا دھیرے دھیرے اور temperature جو ہے وہ cool down کرنا شروع کر دے گا تو یہ لگاتار cooling, heating, degassing, cooling, degassing اس طریقے سے دھیرے دھیرے condensation اور اس طریقے سے ہمارا جو ارث کا جو یہ actual temperature تھا وہ کافی آدھا down ہو گیا کیونکہ energy source تو اتنا کچھ خاص بچا نہیں ہے لگاتار اس کی cooling ہوتے جا رہی ہے cooling ہونے کے قارن سے اور density differentiation ہونے کے قارن سے temperature میں ایک decrease دیکھنے کو ملا ہے لیکن وہ core کے نہیں باہر کے surface پہ core میں تو ابھی بھی اتنا ہی temperature ہے اتنا ہی high temperature اگر core میں temperature کم ہو گیا تب تو ہماری چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ again energy conversion کسی نہ کسی format میں وہ convert ہو رہی ہوگی تو convert ہوگی سیدھی سی بات ہو کہیں نہ کہیں replicate کر رہی ہوگی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں نکل کے آ رہی ہوگی تو carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rain water and the temperature further decreased causing more condensation and more rain تو آپ کو ایک clarity آگئی ہوگی کہ آخر میں یہ condensation ہو کیوں رہی ہے اور کیوں ہم لوگ بول رہے ہیں جیادہ سے جیادہ rain آئے گا کیونکہ لگاتار temperature گرتا جائے گا لگاتار relative humidity بڑھتے جائے گی 100% cross کرے گی اور rainfall ہونا شروع ہو جائے گا clear the rain water falling on to the surface got collected in the depression to give rise to ocean اب جیسے ہم لوگوں نے اس طریقے سے surface ہمارا بنا رکھا تھا پانی بھرا پانی بھرا تو بن گیا یہاں پر ocean بن گیا یہاں پر تلاب بن گیا یہاں پر باقی جو چیزیں ہیں تو اس طریقے سے ہمارا چیزیں بننا شروع ہو جا رہی ہوتی ہیں the earth ocean were formed within 500 million years from the formation of the earth یہ تو خیر factual data ہو گیا ہے کہانی ہے کتابی کہانی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ لی جگہ کیا چیز ہے however around 2500 to 3000 million years before the present the process of photosynthesis got evolved اب یہ وہ period ہے یہ وہ geological time scale ہے جہاں پر ہماری photosynthesis کے process start ہو جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے ہماری paleojoic system کے بعد سے اس طریقے سے ہماری photosynthesis start ہو جاتی ہے life جو ہوتی ہے وہ confined to the ocean for the first time اس طریقے سے ہماری life start ہو جا رہی ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہی marine life آتی ہے سب سے پہلے marine life کے بعد میں پھر جو marine اور plus surface دونوں پہ رہ سکتی ہے اس گوالی life ہوتی ہے vertebrates بگرہ develop ہو رہے ہوتے ہیں the ocean began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis eventually oceans were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere تو اس طریقے سے ہماری جو system دیکھیں ایکچول میں پہلے nitrogen ہی تھا nitrogen was nearly 100% بعد میں دھیرے دھیرے degassing اور باقی کے سارے چیزوں کے آنے کے بعد میں تب جا کر کے ہمارا جو atmosphere کا composition ہے وہ آج کی date جیسا ہو گیا ہے clear ہو گیا ہے کیا چیز ہے اچھا چلی ہے ٹھیک ہے ایک question آپ لوگ بتائیے گا اگر nitrogen مال لیتے ہیں کہ 78% ہے 78% ہے ہماری oxygen جو ہوتی ہے 21% ہے پھر اس کے بعد argon آ جا رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد carbon dioxide مال لیتے ہیں کہ 0.003% ہے suppose میں nitrogen کا percentage 78% بڑھا کر کے 80% کر دی رہا ہوں oxygen کو میں کچھ نہیں کرنا ہوں باقی کے جو gases اس کو بھی تھوڑا سا اچھا ہی ہے تو possible ہی نہیں ہوگا اس کو مال لیتے ہیں 19% کر دی رہا ہوں مطلب کسی طریقے سے میں نے composition میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گھڑ بڑھی کر دی کیا impact نکل کے آئے گا what will be the impact on earth on human being on flora and fauna سب کچھ کیا نکل کے آئے گا comment box میں آپ لوگ comment کر سکتے ہیں اپنے understanding کے حساب سے کیا کچھ possible ہوگا if the composition of the gases on the atmosphere disturb آگے اگر بات کریں تو اب ہماری یہ آجاتے ہیں chemical composition of earth interior اب یہ chemical composition دیکھئے پوچھا یادہ exam میں اس وجہ سے یاد رکھنا ہے دیکھئے سب سے یادہ ہے یہ chemical composition ہم لوگ پورے کی پورے ارث میں بات کر رہے ہیں کیا ہے ارث مطلب کی crust mental core ایک دم پورا A to jet سب کچھ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ اس میں تو اس میں سب سے یادہ آپ کو ملے گا کہ iron ہے پھر oxygen ہے پھر silicon ہے پھر magnesium ہے پھر nickel کیلئے پھر sulfur ہے پھر titanium ہے یاد کیسے رکھیں دیکھئے composition of earth جو ہے وہ iphone ہے یہ iphone ہے iphone کا مطلب iphone میں os کونسا ہوتا ہے iphone میں os ہوتا ہے ios بھولا جاتا ہے ios مطلب iron ہوگیا oxygen ہوگیا اور silicon ہوگیا کام ختم first three یاد رکھئے first three سے آپ کا سارا انصر نکل جائے گا clear ہو گیا کیا چیز ہے تو basically ios is the solution اس کے بعد ہو جاتا ہے ہمارا اب ہم لوگ آتے ہیں chemical composition of earth crust کے بارے میں earth crust پہ جب آپ آئیں گے تو basically اب ہم لوگ cable اور کیلئے کس کی بات کرنا ہے اب ہم لوگ cable surfecial بات کرنا ہے جو اوپر ہے تو یہاں پر chemical composition کیسا ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ آخر میں کیا کچھ یہاں پر سٹم ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو یہاں پر اس کا نام ہے cia cia agent والے cia تو oas مطلب oxygen ہو گیا سب سے زیادہ ساری یہاں پر oxygen ہو گیا سب سے زیادہ پھر دیکھئے silicon ہو گیا سیکنڈ نمبر پھر اس کے بعد ادھر سے ادھر ہے مطلب کی سب سے زیادہ پھر آ اپنا جہاں جہاں پر اس طریقے کی چیزیں ہوں گی می بتا دوں گا کیسے آپ یاد کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کبھی نہیں بھولے گا this is very simple and this is very frequently asked in examination اب دیکھیں آتے ہیں ہم لو جو ارث کے structure پہ ارث کے structure میں انٹیر کے structure میں اگر کنسنٹرک لیئر یہ بسیقل تین فارمیٹ میں ہوتے ایک کو بلاتا کرس دوسرے کو بلاتا ہے مینٹل تیسرے کو بلاتا ہے یہ دیکھتا کچھ ایسا ہے یہ ہمارا کچھ دیکھیں مینٹل پھر اس کے بعد سرفس پہ پہا پہاڑ بنا ہوا ہے پھر اوش بنا ہو ہے یہ کیا کچھ ہے کیوں پہاڑ اوپر ہو گیا یہ بھی ڈسکس کریں گے سب کچھ دیکھیں گے کیا چیز ہے تو جو سب سے باہر چیز اس کو بولتے ہم لوگ کرس تھوڑا سا اگر ایک سر فیشل فینامینا کے بارے میں بتا دوں تو دیکھیں جو کور ہوتا ہے کور کے ایک ہے جو اندھ کور میں دو پارٹ میں بٹا ہوا ہے جو بٹا ہوا ہے اندر والے کو بٹا اندر دیکھئے صالیڈ ہے باقی اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے جو آؤٹر کور دیکھئے لکویڈ ہے باقی دیکھیں mantle میں جب بات کریں گے اور اوپر سائیڈ ملا کر تین بول دیتے ہے اس کو تین ٹائپ میں ایک چلی کیا ہوتا ہے اوپر والے کو بلاتا اپر اپر mantle بیچ والے کو بولتے ہیں inner mantle اور اس کو بولتے ہیں inner inner mantle inner inner mantle تین طریقے سے ہوتا ایک چلی بتائیے کیوں ڈیویزن ہوا اس طریقے سے obviously density differentiation ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے density differentiation کے کارڑ سے ہی اس طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے اور باہری سرفیس کیا ہوگا جس کی جو ہے 0 200 km ہو رہی ہوتی ہے یہ پر دیکھے ایک term لکھا esther what is this esther کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی بات بھی کریں گے this is not a solid not a liquid بیج کا کچھ چیز ہوتا ہے semi liquid یا اسی کو بول سکتے semi plastic material this is semi plastic material کیا چیز ہے کیوں آیا ہے یہ discuss کرتے ہیں اور one by discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا چیز ہے سب سے پہلے دیکھتے ہمارا crust کے format مطلب جو سب سے آدھا outer layer outer layer outer layer ہے کوئی دکھت ہو گئی ہوگا دیکھ لیتے کیا چیز ہے the structure of earth interior is made up of several concerted layer broadly divided into crust mental and core کوئی دکھت نہیں ہے یا ہماری crust का format آتا ہے جہاں پر دیکھیں گے آپ basically 3 2 طریقے دکھ رہے ہوں گے ایک دکھ رہے ہوگا جس کو continental crust bowl دوسری دیکھ ہوگی جس کو ھم ھم oceanic crust bowl رہے ہیں ان دنوں کے بیچ میں دیکھ ایک sedimentary deposit ہے آپ دیکھ میں تھوڑا سا یہاں پر ایک concept بتانا چاہوں گا جیسے مال لیتے ہیں سب لوگ انہیں بچپن میں برف جمعی ہوگی مال لیتے ہیں کہ ہمارا برف جمع ہے تو آپ لوگ کیا کرتے تھے ایک tray میں پانی بھر کر پھر فریجر میں رکھ دیتے تھے تو جب بچپن میں چھوٹے تھے تو curiosity بہت چیز فیل کیا ہوگا کہ نیچے اگر pure water ہے تو اوپر ایک ایسی layer بنتی تھی جو نہ تو برف جمعی ہوئی رہتی تھی اور نہ ہی water purely رہتا تھا ان دونوں کے بیچ کا کچھ رہتا تھا کہ water جم رہا ہے دھیرے دھیرے ایک میں کیا ہوتی ہے اگر یہ discontinuity ہے discontinuity کا مطلب کہ یہ نہ liquid ہے اور نہ solid ہے یہ دونوں کے بیچ کا ہے اور یہ ہوتا ہے جو density کو برابر کروارہ ہوتا ہے کیونکہ solid ہوگا تو density الگ ہو جائے گی liquid رہے گا اور اس طریقے سے ان دونوں کے بیچ میں transition آیاتا ہے جہاں پر density differentiation ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے یعنی جہاں کہیں پر بھی solid liquid یا gas ان تینوں کے بیچ میں اگر کوئی بھی differentiation ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہ abrupt نہیں ہوگا وہ بیچ میں transition zone ضرور بنا رکھا رہے گا جیسے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہے یہ continental crust ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ material کچھ الگ ہوتا ہے یہ بھی آپ کا solid ہے لیکن یہ material کچھ الگ ہوتا ہے تو material الگ بات ہے اس کا density کچھ اور ہوگا تو ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا transition zone ضرور پائے جانا چاہیے جو دونوں جو بیسیکلی continent کو ocean کے ساتھ میں transition zone میں لے کر آ رہا ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری سسٹم ہوتی ہے اس پورے سسٹم کو جو اوپر کا continental crust ہے اور جو oceanic crust ہے مطلب کہ یہاں سے لے کر کے اس part کو ہم لوگ بولتے ہے کئی اتنے part کو اوپر والے آیا آپ سمجھ گیا ہے کیا چیز ہے اس کے علاوہ آپ سمجھ گیا ہے اور upper mental تو کچھ چیز ہوتی ہم لے بات ہی کریں گے آگے کیا چیز ہے تو crust کے area جو ہوتی تھک ہوتی ہے اب اس کے بیچ میں کیا difference ہے آگے نہیں چلی آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں بات کی بات چھوڑتے ہیں آج ہی سمجھ لیتے ہیں دونوں کی کام کرتے ہیں ہائٹ کو برابر لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو clarity آجائے کیا چیز ہے دونوں مال لیتے ہیں یہ بھی ایچ ہے اور یہ بھی ایچ ہائٹ کا ہے تو اب دیکھئے اگر مال لیتے ہیں کہ یہ ایک surface ہے جو کی mantle کے اوپر میں لٹکا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے گیپ بنایا ہوا ہے تاکہ آپ distribute کر سکیں ادھر پر گیپ نہیں ہے ترنت ترنت start ہو گیا اوپر crust ٹھیک ہے تو مال لیتے ہیں کہ یہ ہمارا continental crust को دکھت نہیں ہے یہ مال لیتے ہیں کہ ہمارا oceanic crust کوئی دکھت نہیں ہے اب دیکھئے continental crust ہے تو یہ بنی ہوا ہے اور یہ بنی ہوا ہے کس بسالٹ کا ایک چیز ہوتی ہے اب جب یہ بتائیے اس کا mg اس پہ کتنا لگے گا اور اس کا mg کیسے لگے گا اب mass برابر کیا ہوتا ہے density برابر mass upon volume clear تو mass برابر کیا ہو گیا density into volume اب دیکھئے میں height دونوں کی برابر لی ہے surface دونوں کا برابر ہے density volume دونوں کا برابر ہو گیا یعنی اس کا volume v ہے تو اس کا بھی volume v ہو گیا تو اب m کی جگہ پہ اگر میں dvg لگ دوں یہاں پر بھی dvg لگ دوں اب یہ دونوں برابر ہو گئے کیا obviously نہیں یہاں پر d ہے اس کا d کیول 2 ہے تو 2 vg ہو گیا یہاں پر 5 vg ہو گیا یعنی this one is much greater oceanic वाल बहुत ज़्यादा हो गया तो अब क्या होगा ocean वाला इस पे ज़्यादा mg force लगा रहा होगा ज़्यादा gravity के कारण force लगा रहा होगा तो अब होगा क्या इस पर बराबर force देने के लिए चुकि Artemis का principle कहता है कि बराबर force लगे दोनों के दोनों अब मैं क्या करूंगा अब ये पांच को तो मैं घटा नही सकता क्योंकि ये तो तो अब ये बता ये जो V है क्या वो घट जाएगा बिलकुल घट जाएगा क्योंकि V बराबर क्या होता L B H H मैं कम किया तो इसकी volume कब हो जाएगी अब मैं क्या करूँगा इस height Continental Crust कुछ इतना जाद बड़ा होगा ये Clarity आगई क्या चीज है इसी कारण से जो हमारी Crust की जो ठिकन होती है नॉर्मली 30 to 50 चलिए ठीक है लेकिन ocean जो thinner होगा As तो आपको एकदम Crystal Clear निकल के आएगी आगे देखते है Continental Crust इस ठिकर In the Areas Of Major Mountain System क्या होता है इस में बात करेंगे इस concept इस इस का concept बुला आता है इसको भी हम लोग थोड़ा बात Crust है और Mantle है दोनों के बीच में Density Differenciation है देखिए उपर वाला Less Dense है नीचे वाला High Dense है सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में एक Discontinuity पाई जानी चाहिए इस discontinuity के सबसे पहले खोला खोजा गया था मोहरो वीवकी के द्वारा तो यह जो होती इसी कारण से इनी के नाम पर पढ़ गया कि this is basically मोहो discontinuity मोहो discontinuity and this forms a boundary between crust and asthen sphere या फिर बोल सकते है आप में IOS तो यहाँ पर जो abundance होती होती सियाल material की ज़्यादा है silicon और aluminum की ज़्यादा होती है continent पर ocean होती है सीमा होती है silicon and magnesium ऐसा इस लिए क्योंकि magnesium की density होती है ज़्यादा होती का जो overall density हुआ because of the cialic material यह less dense हो जाता as compared to the cima material of ocean यह आपको याद रखना पढ़ेगा क्या चीज़ है अगर आपको chemistry मे periodic table बगरे के बारे में नहीं ज़्यादा पता ग्राम पर cm क्यूबिक cm average density 5.51 की पाई जा रही होती है और यह हम लोगो ने पुराना डिसकस किया वही चीज़ है कि यहाँ पर density 2.7 से 3 के बीच मे बैरी कर रही होती है कि continent की जो होती हो relatively कम होती है और इसके relatively ज़्यादा होती है तो oceanic हो जाती है 3 2 3.3 के बीच मे बैरी करता है और 2.7 से 2.9 के बैरी करता है तो इस तरीक से आप आप में के बारे में सीधी सी बात है अब करस्ट हम लोगों ने देख लिया है उपर था हमारा करस्ट में हम लोगों ने बेसिकली देख लिया दो पार्ट है एक हमारा गया था जो पार्ट देंसिटी जो होती है 2.7 से 2.9 के बीच में है जब कि यहा पर क्या है कि इसकी देंसिटी 2.0 से 3.3 के बीच तक की है थोड़ सा आप याद करना पड़े यह देटा बगर है आप अब देंसिटी तो निकालेंगे नहीं अब दूसरी हो जाती है मैंटल मैं हम लोग 3.0 इसको अपर अपर मैंटल बोलते हैं अपर अपर मैंटल फिर उसके बाद से इनर मैंटल बोलते हैं और यह डेंसिटी अब इसके जादा ही होगी तो यहाँ पर अगर डेंसिटी 2.7 से 3.3 के बीच में वैरी किया था तो यहाँ पर देंसिटी 5 to 7 5 to 7 के बीच में आ जा रही होती है 3 से 5 तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी का जो डेफ्थ 2900 किलोमेटर तक आ जाता जिस 100 किलोमेटर तक आ गया है अब यह आ गई 2900 किलोमेटर तक अब पूरी कितनी होती पूरी होती है 6400 6400 6400 is the radius of earth आगे बात करते है मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप लोग clarity रखी लिये होंगे इसको बुला जो कि हम लोग ने अभी फोटोग्राफ में भी देख दिया इस किलोमेटर तक की दूरी आ सकती है जिसमें से 100 किलोमेटर देख देख पॉसिबिल्टी कि 100 किलोमेटर जो रहे वो क्रस्ट की रहेगी और अगला जो 100 किलोमेटर वो अपर मेंटल की है क्लियर ओके इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड होगा यानि यह सेमी प्लास्टिक आप बोल सकते है इसको इसके नीचे जब आएगा तो अपर मेंटल के नीचे मेंटल मेंटल के नीचे जो हमारा सबसे लोवर मेंटल अपने सॉलिड इस्टेट में होता है विकॉज अफ हाई प्रेशर के कारण से यह अपने सॉलिड इस्टे में चला आता है यहाँ पर है हमारा मेंटल जो की लिक्विड इस्टे आगे बात करते कॉंटरेंटल क्रस्ट के नीचे है या फिर ओशियनी क्रस्ट के नीचे होगा एक ट्रांजिशन जोन बना करके रखा रहेगा इसके लावा देखे लोर मेंटल में जो आप आजाएंगे तो वहाँ मेंटल मेंटल कितना 45% ऑक्सीजन 21% सिलिकन 23% मेंगनेशियम होती है इसके सॉलिड रॉक और मेंगम इसके बना होता है अपर पोश्ट आप मेंटल इसकाल आप समझ गया है क्या चीज है यह तो मेंटल का पोर्शन होता है जो अपर मेंटल होती है उसी को हम लोग बोला आता एस्थन स्पियर अड़ इस सेमी प्लास्टिक मेंटेरियल और सेमी सॉलिड मर्चे लियर हो गया क्या चीज है तो 83% होता यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या चीज है तो आप बताएं गया सबसे बड़ा है मेंटल क्यों 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 83% यही इकठा किया हुआ होती है इसके बाद अपर मेंटल फिर उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगे एस्थन स्फियर यह जो बीच वाला मेंटल है जिस मिडिल मेंटल भी बोल सकते है मेंटल भी बोल सकते इसको यहाँ पर यहाँ पर डेंसिटी अगर उसकी बदल रही होती है तो डेंसिटी जैसे बदले जाएगी उसकी विलोसिटी में उस डेंसिटी से मल्टिप्ला मतलब कि डिवाइड हो जा रहा होता है जिसके कारण से अगर مالی جو نارمل سرفیس پہ چل رہے ہیں اور اس کے بعد سے آپ مد میں چل رہے ہیں کس میں آپ کی سپیڈ جادہ رہے گی آفیسلی نارمل سرفیس پہ مد میں آپ کی دنسٹی جادہ ہو گئی ہے وہاں پہ آپ کا پیر پھس رہا ہے آپ کا انرجی جادہ لگانی پڑ رہی ہے تو اس میں سے آپ کی ویلوسٹی کم پڑ جاتی ہے اسی لئے اس کو بولتا ہے لو ویلوسٹی زون کیوں پارشل ملٹنگ آف روک یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے یہ وی کر ہوتا ہے پلاسٹک روک ہو رہی ہوتی ہے ہاں پر باقی اس کے بعد سے میکنیکلی سٹرانگ روک یہ سب چیز ٹھیک ہے باقی اس کے بعد دیکھئے لوور مینٹل یہاں پر بنا دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2900 کلومیٹر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 400 کلومیٹر تک جو ہے آپ کا اپر مینٹل کا پارٹ ہو جاتا ہے اپر مینٹل لکھا بس ہے ایکچول میں یہ مینٹل ہے توٹل مینٹل آگے دیکھتے ہیں ایسٹرانو سفیر کے بارے میں چھوٹا سا جانکاری دیا ہوا ہے کہ دہا پر پوشن آف مینٹل اس کوالڈ آز ایسٹرانو سفیر ایسٹرانو کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہی صالد جو ہوتی ہے جب بیق صالد ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایسٹرانو سفیر ایسٹرانو سفیر ایسٹرانو سفیر اپ ٹو ایٹو 200 کلومیٹر ایسٹرانو سفیر یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے دیکھیں گے پلیٹ تکونک کیا ہے آئیسو سٹیٹک کیا چیز ہوتی ہے آئیسو سٹیسی میں نے اوپر بتایا بھی تھا وہی آئیسو سٹیٹک تو یہ بیسکلی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ایسٹرانو سفیر ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان دونوں مومنٹ کو کرنے میں بس آپ یہ دھیان رکھئے گا ابھی ہم لوگو نے باق کیا ہے یہ ویک سرفیس ہے اور کوئی بھی چیز ویک جب رہتی ہے تو وہ وولکینوں کے فارمیٹ میں یہاں سے راستہ پروائیڈ کرتی ہے یہ کہہ لیچے کہ یہ راستہ دے رہی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا ابھی ہم لوگ جب نیکس کلاس میں بات کریں گے پلیٹ تکونکس وغیر ہے کی تو وہاں پر آپ کو یہ چیز اور زیادہ کلیاریٹی کے ساتھ کمن میں آئے گا کی وائی ویک سرفیس is giving a way to the magma تو دیکھیں گے کیا چیز ہے تو main source of magma finds its way to the entering volcanic eruption باقی اس کے بعد سے core کے بارے میں آ جاتا ہے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں core کے بارے میں and this will be end of our chapter تو یہ ہو جاتی ہے جو 2900 سے 6400 kilometer کے بیچ میں ہو رہی ہوتی ہے تو account for 16% of earth volume جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا سب سے پہلے mental ہوتا ہے جو 83% ہوتا ہے پھر آپ کا core ہوتی ہے جو 16% ہو رہی ہوتی ہے اور بچا ہوا ہمارا کرسٹ ہو جا رہا ہوتا ہے تو this is basically the sequence اور یہ sequence بھی again examination میں پوچھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو دھیان میں رکھنا ہے core has the heaviest mineral material of high density اب سیدھی سی بات ہے سب سے center میں ہے تو سب سے یادہ density کا بھی ہوگا اور density زیادہ ہونے کا مطلب یہ iron کا بنا ہوتا ہے nickel iron کا بنا ہوتا ہے it is composed of nickel and iron جس کو ہم نے بول دیتا ہے knife knife مطلب nickel Fee مطلب iron the outer core اب دیکھیں یہاں پر دو پارٹ میں divide ہو جاتا ہے ان دونوں کو ہم لوگ الگ الگ طریقے سے بھی دیکھیں گے outer core is liquid اور inner core جو ہوتی ہے وہ solid ہوتی ہے اس کی پیچھے reason یہ ہے جب کسی چیز کو آپ high temperature دے رہے ہوتے ہیں تو melt کر جاتا ہے کیونکہ اس کی melting point سیدھی سی بات ہے جتنی رہے گی وہ اور بڑھ جائے گی جس کے کارن سے temperature جیتنا بھی آپ provide کریے اب یہ solid ہی ہے کیوں کیونکہ اس کی جو temperature جو required temperature وہ بڑھ چکی ہے یہ زمان لیتے ہیں کہ پہلے 50 degree centigrade پہ melt کر جاتا اب میں نے اس کو خوب جاتا pressure دے دیا اب pressure دینے کے کارن سے 100 degree centigrade پہ یہ melt کرے گا لیکن temperature increase ہو رہا کیونکہ 70 degree centigrade یہ ہو پا رہا ہے اب یہ بتائیے کیا کبھی melt کرے گا کیا نہیں کرے گا سیدھی سی بات ہے solid میں رہے گا اب question ہی اٹھتا یہ pressure کہاں سے آیا اب سیدھی سی بات ہے آپ مالی یہ یہاں پر سوئی ہوئے ہیں آپ ایسے سوئی ہوئے ہیں آپ کے اوپر میں نے 10 blanket رکھ دیا پھر اس کے اوپر میں ایک ماربل شیٹ رکھ دی اس کے اوپر میں ایک ٹائل ہوتی ہے تو اب یہ بتائیے اندر آپ کیا ہے پریشر میں آگئے پریشر میں آگئے تو پھر کیا ہوگا سیدھی سی بات ہے آپ کارمن نیوکسائیڈ آپ کے پاس ہی رہے گا وہ ہمیشہ مارنے کی کوشش کر رہا ہوگا تیمپریشر لگتار انکریز کرتے آ رہا اور اوپر سے جو ویٹ ہے وہ پریشر آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ دیرے 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 آپ فوسل فیول میں بدل جائیں تو یہ چیزیں یہاں پر بھی ہو رہی ہے پورا کھلیر ہو گیا چلیر کبھی ایسا ہوگا نہیں چلیے اس کے بعد میں ہو جاتی آپ دیکھ یہاں پر جرہ ہم لوگ دیکھے تے کہ ہمارا جو کرس اور مینٹل کے بیچ میں ایک دس کنٹینیوٹی آگے تھی جس کو ہم لوگ نے مہو بولا تھا سیم ویسے ہی یہاں پر مینٹل کے بیچ جس جس یہاں پر بھی 5 to 70 کلومیٹر ہے 5 to 70 آپ کو ہر جگہ ملے گا کئی پر 10 سے 100 مل جائے گا 10 to 100 کلومیٹر کئی پر کچھ مل جائے گا تو آپ جی بہت جی ملا کر کر دی گا کلومیٹر کی ہوتی اور یہ ہوتی ہماری 270 یا 1300 کلومیٹر جو بھی آپ بول لیجئے اور اس طرح سے پورا مل کر 6400 کلومیٹر یہ پورا بن جا رہا ہوتا ہے سمجھنے بہت بہت امپورٹن ہے مینگنیٹک فیل ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ انڈیوز مینگنیٹک کرن انڈکشن کے بارے میں اگر آپ لوگوں پڑھا ہوگا فیزکس وغیرے میں تو انڈکشن کو ریوائز کر لیجئے ایک بار نیکس لاز میں کس طریقے سے مینگنیٹک کرنٹ ڈبلپ کو رہی ہوتی ہے چلے پھر تو جو لوگ بھی انڈیویر ہیں اپنا چیرہ مسکرہ لیجئے کیونکہ ہم لوگ آگے پڑھنے والے ہیں جتنے الیکٹریکل انڈیویر ہیں وہ تو ایک دم خوش ہو جائیں گے آوٹر سراؤنڈ دنیویر کور لائز 2900 to 5100 کلومیٹر بیلو دا آوٹر کور کمپوز آف آئرن مکس بید نکل اب جیسے دیکھیں یہاں کی جو ڈینسٹی ہوگی سپوز یہاں کی ڈینسٹی ہے جو آوٹر ہے اس سے یہاں اینر سائیڈ میں جادہ ہوگی آوٹر میں کم ہوگی اور اسی کارن سے یہاں پر تھوڑی سی impurity ہوتی ہے impurity کس چیز کی ہوتی ہے nickel جو اس کے ڈینسٹی کو گھٹا دے رہی ہوتی تو بیسی کمپوز آف آئرن مکس نکل اور کچھ یہاں پر مٹیریل سیلیکل مغیر پائے جاتے ہیں جس کارن سے دینسٹی کم ہو جاتی ہے یہاں پر پریشر اتنا زیادہ ہے نہیں اور اس کا آؤٹر کا بھی پریشر پڑ گیا جس کے کارن سے یہاں پر اور بھی زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل جا رہی ہوتی ہے so it is liquid even though it has a composition similar to inner core the density of outer core 9.9 سے 12.2 کے بیچ دنسٹی inner کی that convection in the outer core combined with coriolis if it give rise to magnetic field अब ये क्या چیز है how did this magnetic field generate ये सब हम लोग बात करेंगा अपने next class मे coriolis बगर के बाद में बात करेंगे क्या चीज़ है inner core के generally believed to be composed primarily of iron and some amount of nickel ताकि इसकी जो density होती हो बहुत जादा बन जाती है since this layer can transmit shear waves यानि transverse seismic wave it is solid ये क्या चीज़ होती है P wave S wave हम लोग अगे next class में discuss करेंगे just next class के बारे में बात करेंगे आर्थ की inner core rotate slightly faster relative to rotation of the surface और the solid inner core is so hot to hold a permanent magnetic field ये क्यों होता है यागे अपने जब solenoid बगर वाली चीज़ बात कर रही होती है core inner core outer core amount just 16% of the surface volume but 33% of mass बहुत ज़्यदा heavy होता है क्योंकि density बहुत ज़्यादा है volume कम है scientists have determined the temperature to be 6000 to 100 1000 hotter than previously thought तो इस तरीके से हमारी पूरी की surface पूरी पूरी चीजों के बारे में हो गया इसको आप लोग फटा-फट पढ़ दिजेगा अगर आपको को को डाउट होता है तो टेलिग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में में दी डिस्ट haul की निस्क्रिप्शस की चता जिसक्रियो